بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سبہدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ٹو کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کے کوئسن نمبر سکس اینڈ سیون کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کے کوئسن نمبر وان تو فائیو کوئسن سکت ڈیٹیل سے ان تمام کوئسن کو ڈسٹس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو کے کوئسن نمبر سکس کی جانب پہ جلتے ہیں کوئسن نمبر سکس ہے فائنڈ دا نیکس ٹو ٹرمز بائی ٹرم ٹو ٹرم رول آف اریتمیٹک سیکونس تو وہ کہہ رہا ہے اس سے آگے والی دو ٹرم معلوم کریں ٹھیک ہے یعنی فورٹین سے آگے والی ایک ٹرم اور پھر اس سے آگے والی ایک ٹرم اس سے اگلی ٹرم معلوم ہو جاتی ہے اس رول کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئسن ہے ٹو ایٹ فورٹین اور اس طرح سے آگے کانٹینویسلی چلتا چلا جا رہا ہے اب سب سے پہلے ہم ڈی فائنڈ کر لیں گے اور ڈی کیسے فائنڈ کرتے ہیں سیکنڈ ویلیو سے فرسٹ کو مائنس کر کے سیکنڈ ویلیو ہے ایٹ فرسٹ ویلیو ہے ٹو تو ایٹ مائنس ٹو آ جائے گا سیکس اب یہ ڈی ڈی فرنس ہمارے پاس آگیا ہے جو کہ ان دو دو نمبر کے درمیان میں موجود ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اگلی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو یہ جو ٹو ہوتا ہے یہ ہمارا ای ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سمال ای ٹو ہوتی ہے ہماری سیکنڈ ویلیو اور سمال ای تھری جو ہے وہ ہماری تھرڈ ویلیو ہوتی ہے اس کا مطلب ہمیں ای فور فائنڈ کرنا ہے اور ای فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اے فور کیسے فائنڈ کرتے ہیں جو اے ثری ہوتا ہے اس میں ڈی کو پلس کرتے ہیں مطبع جب بھی اے فور آپ نے فائنڈ کرنا ہو تو یہ اس کا فارمولا ہے کہ آپ اے ثری میں ڈی کی ویلیو کو پلس کر دیں تو اے فور ملوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اے ون اے ٹو اے ثری ہے ہمیں اے فور اور اے فائیب چاہیے تو اے فور کا یہ فارمولا آگیا اے فور is equal to اے ثری تو اے ثری ہماری ثرڈ ویلیو ہے اے ون اے ٹو اے ثری اور وہ ہے فورٹین اے ثری کی جگہ پہ لگایا فورٹین پلس ڈی تو ڈی ہم نے سٹارٹ میں فائنڈ کیا ہے وہ ہے سکس تو اس طرح ہمارے پاس فورٹین میں ہم سکس ایڈ کریں گے تو فورٹین اور سکس ہو جائے گا ٹونٹی تو یوں ہمارے پاس اے فور آگیا ٹھیک ہے یعنی اگلی ٹرم جو ہمیں ملوم کرنی چھو آگئے اب اس سے آگے والی ٹرم ملوم کریں گے یعنی اے فائیب اے فائیب کو ملوم کرنے کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اے فور میں ڈی کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اگلی سے اگلی رقم چاہیے تو پریویس رقم میں ڈی کا ویلیو کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اے فائیب کا فارمولا اے فور پلس ڈ ٹھیک ہے تو اب ان کی ویلیو سپٹ کرتے ہیں اے فائیب ویسے کہ ویسے اے فور تو اے فور ہمارے اب کیا ہے ٹونٹی تو اے فور کی پلیس پہ آ جائے گا ٹونٹی پلس ڈی تو ڈی ہم نے فائنڈ کیا ہے سٹارٹ میں وہ ہے سکس تو ڈی کی پلیس پہ ہم نے پٹ کیا سکس تو یوں اے فائیو اس ایکول ٹونٹی میں سکس ایڈ کیا ہے تو ٹونٹی سکس تو اس طرح سے ہم نے جو دو ویلیوز فائنڈ کرنا تھی وہ ہمارے پاس آگئی ایک ویلیو آگی ٹونٹی اور دوسری ویلیو آگی ٹونٹی سکس اس کا مطلب یہاں پہ جو نیکس ٹو ٹو ٹام آئیں گی وہ ٹونٹی اور ٹونٹی سکس آ جائیں گے یہ کوئسن بھی سیکنڈ پارٹ بھی سیم پریویس پارٹ کی طرح ہی ہے ہمیں سب سے پہلے ڈی فائنڈ کر لینا ہے اور اس کے لیے سیکنڈ ویلیو سے فرسٹ کو مائنس کریں گے فائی مائنس ون آ جائے گا اور فائی مائنس ون آ گیا فور ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ اے ون ہے ٹھیک ہے جو کہ ہے ون اور اے ٹو کی ویلیو ہے فائیو جبکہ اے تھری کی جو ویلیو ہے وہ ہے مہر پاس نائن ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اے فور یعنی اے فور اور اے فائیو یعنی اگلی ٹو ٹرم جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے تو اے فور کو فائنڈ کرنے کا فارملہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا وہ ہے اے تھری پلس ڈ اے تھری ہماری تھرڈ ترم ہوتی ہے ون ٹو تھری تھرڈ ترم کیا ہے نائن تو اب اس فارملا کے اندر ویلیوز پٹ کرتے ہیں اے فور ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے تھری تو اے تھری کیا ہے نائن تو اے تھری کی پلیس پہ لگایا ہے نائن پلس ڈ تو ڈیکوال ہے فور کے ڈیکوال ہے فور پٹ کیا تو یوں اے فور ہمارے پاس ایکوال آگیا نائن اور فور تھرٹین ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اے فور آگیا اب ہمیں اے فائیب بھی اسی طرح فائنڈ کر لینا ہے اے فائیب کا فارملا ہمیں یاد رکھنا ہوگا وہ ہے اے فور پلس ڈ ٹھیک ہے تو اب ان کی ویلیوز پٹ کرتے ہیں اے فائیب ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے فور تو اے فور ابھی ابھی ہم نے فائنڈ کیا وہ آیا ہے تھرٹین تو اے فور کی پلیس پہ تھرٹین پٹ کیا پلس ڈ ہے تو ڈ فور ڈیفرنس ٹھیک ہے دو نمبرز کا اور وہ ہے ہمارے پاس فور تو ڈ کی پلیس پہ فور پٹ کیا اب ان دو ان کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس اے فائیب تھرٹین پلس فور ہو جائے گا سیونٹین ٹھیک ہے تو یوں ہم نے جو دو ٹرمز فائنڈ کرنا تھی اس سے آگے والی اے فور اور اے فائیب وہ آگی ایک تھرٹین اور دوسری آگی سیونٹین اللہ الرحمن الرحیم کوئسن نمبر سیون کی جانب چلتے ہیں ہے فائنڈ دا ایڈکیٹی ٹرم آف دا اریتھمیٹک سیونٹس بائی پوزیشن ٹو ٹرم رول تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جو ایڈکیٹی ٹرم ہے اس کو فائنڈ کریں اب اس سیکونٹس کے اندر جو اینڈکیٹ کی گئی ٹرم ہے وہ ہے اے تھرٹین یعنی ہم نے اے تھرٹین والی ٹرم کو فائنڈ کرنا ہے اریتھمیٹک سیونٹس جو کہ اس سیکونٹس کے اندر موجود ہے بائی پوزیشن ٹو ٹو ٹرم رول اور ہمیں جس رول کو فالو کرنا ہے وہ ہے پوزیشن ٹو ٹرم رول تو اس رول کو پہلے ہم فائنڈ اوٹ کریں گے کہ کون سا ایسا رول ہے جس کی مدد سے اے تھرٹین فائنڈ ہو سکے گی ویسے تو اے تھرٹین فائنڈ کرنے کا ایک اور وے بھی ہے جو ہے وہ ایتھمیٹک فارمولا کو یوز کرتے ہوئے لیکن یہاں پہ چونکہ اس نے کہہ دیا کہ پوزیشن ٹو ٹرم رول کو اپلائے کرنا ہے تو اس لئے پھر ہم اس رول کے وجہ سے اے تھرٹین فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم ڈی فائنڈ کریں گے اب ڈی کیا ہوتا ہے ٹو نمبرز کا ڈیفرنس سیکنڈ میں سے فرسٹ کو مائنس کر دیں گے ٹونٹی ون مائنس ففٹین تو اس کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گیا سیکس ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سیکس آیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ use ہوگا اب پوزیشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو نمبرز ہیں یہ فرسٹ والا نمبر ہے تو یہ اس کی فرسٹ پوزیشن ہے یہ سیکنڈ والا نمبر یہ سیکنڈ پوزیشن ہے یہ تھرڈ ہے اور یہ فورت ہے ٹھیک ہے ون ٹو تھری فور تو یہ ہم نے یہاں پہ فور نمبرز کے لئے ون ٹو تھری فور ان کو پوزیشن کے نام دے دیئے اب جو پہلا نمبر ہے اس کی پوزیشن ہے ون اس کو ہم نے اس ون کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اپنے ڈی کے ساتھ اب ڈی ہمارے پاس کیا ہے سکس تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سکس ملٹیپلائی پوزیشن تو پوزیشن کیا ہے ون تو سکس ونزار کیا آگیا سکس اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس تو ٹرم جو ہے وہ ففٹین ہے لیکن ہم نے پوزیشن کو جب سکس سے ملٹیپلائی کیا ہے تو وہ آیا ہے سکس اب سکس کے اندر ہم ایسا کیا کریں کہ وہ ہماری پہلی ٹرم ففٹین بن جائے تو سکس میں ہم نائن اگر ایٹ کر دیں تو وہ ہماری ٹرم ففٹین بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک رول مل گیا کیا رول مل گیا کہ ہم پوزیشن کو سکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور جو آنسر آئے گا اس میں نائن ایٹ کریں گے تو ہماری ٹرم آ جائے گی ٹھیک ہے اب اگین سکس آ جائے گا پھر پوزیشن تو پوزیشن اب ٹو ہے یہاں ٹو آ گیا تو سکس ٹوز آر ٹویلو تو ٹویلو میں اب پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا نائن کو ایٹ کرنا ہوگا تو ٹویلو اور نائن کتنا ہو گیا ٹوینٹی وان تو سیکنڈ ٹرم بھی آ گئی ٹھیک ہے اب تھرڈ ٹرم بھی اسی طرح فائن کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ سکس ہے جو کہ ڈ تھا ہمارا ڈفرنس سکس کو ملٹیپلائی کریں گے پوزیشن سے پوزیشن تھری آ گئی سکس تھریزار ایٹین ہو گیا اور اب ایٹین میں کتنے ایڈ کرنے ہیں نائن تو ایٹین میں نائن ایڈ کریں گے تو ٹوینٹی سیمن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگلی ٹرم بھی ہمارے پاس آ گئی پھر اب اگین سکس آ گیا یہ ملٹیپلائی پوزیشن ہے پوزیشن اب کونسی ہے فور تو سکس فور زیاد ٹوینٹی فور تو اب ٹوینٹی فور میں ہم نے کیا کرنا ہے نائن کو ایڈ کرنا ہے ٹوینٹی فور اور نائن کتنا ہو جائے گا تھرٹی تھری تو اس سارے کے سارے پروسس میں ہمیں یہ ملوم ہو گیا ہے کہ یہ ٹرمز کیسے آ رہی ہیں ہم پوزیشن کو کس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور کیا اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو ٹرمز آ رہی ہیں تو ہمیں یہ ملوم ہو ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو سکس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور نائن ایڈ کر رہے ہیں تو یہ رول ہے بیسیگلی اس رول سے ہم اے تھرٹین فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اسے ہی کہتے ہیں پوزیشن ٹو ٹرم رول ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہاں پہ رول کو لکھے دیتے ہیں کہ جو رول ہمارے پاس یہاں پہ آیا ہے اور رول کے آیا ہے کہ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں پوزیشن بائی سکس سے ملٹیپلائی دا پوزیشن ہم پوزیشن کو ملٹیپلائی دا پوزیشن بائی سکس پوزیشن کو سکس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں دن ایڈ نائن اور پھر ہم اس میں نائن ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا رول ہے یہاں پہ کہ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں پوزیشن کو سکس کے ساتھ دیکھیں ون پوزیشن تھی سکس کے ساتھ ملٹیپلائی ٹو پوزیشن تھی سکس کے ساتھ ملٹیپلائی ٹری پوزیشن اور پھر سب کے اندر نائن ایڈ کر رہے ہیں یہ رول ہم نے فالو کیا اب indicated term جو ہمیں find کرنی ہے وہ کونسی ہے a13 تو اب a13 کیسے find کریں گے یہاں پہ یہ جو 13 ہے یہ basically position ہے ٹھیک ہے تو 13 کو کیا کرنا ہے position کو multiply 6 سے اور then add 9 plus 9 یہ basically main کام تھا ہمارا ٹھیک ہے تو اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو a13 find ہو جائے گا پہلے 13 کو 6 سے multiply کریں گے 63018 تو 8 آ گیا 1 carry چلا گیا 616 اور 1 7 ٹھیک ہے تو یہ کیا آ گیا 78 اور plus اس میں ہم نے 9 add کر لینے ہیں ٹھیک ہے 8 اور 8 16 اور 1 17 7 آ گیا 1 carry 7 اور 1 8 تو یوں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ a13 equal آ جائے گا 87 کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا a13 find out ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح اس کا second part solve کریں اللہ الرحمن الرحیم second part کرنے میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک sequence ہے اور جو indicated term جو ہمیں find کرنی ہے وہ ہے a41 تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو sequence ڈی ہوئی ہے اس سے d find کریں گے اس کے لئے second سے first کو minus کیا تو 9 minus 2 آ گیا 7 ٹھیک ہے تو اب position ہمارے پاس یہاں پہ 1 2 3 4 terms ہے تو 1 2 3 4 یہ positions آ گئیں ٹھیک ہے اور d کی value جو ہے اس کو ہم نے multiply کرنا ہوتا ہے position کے ساتھ ٹھیک ہے تو 1 ہے سب سے پہلے 7 multiply position ہمارے پاس یہاں 1 ہے تو 7 1 زارہ گیا 7 ٹھیک ہے اب یہاں ہمارے پاس آیا ہے 7 اور ہمیں جو term چاہیے وہ ہے 2 ٹھیک ہے ہمیں 2 چاہیے اب 7 سے 2 کیسے آ سکتا ہے اگر ہم 7 سے 5 minus کر دیں تو 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ rule بن جائے گا اب اسی rule کو follow کریں گے اب position ہمارے پاس ہے 7 multiply 7 آ گیا multiply position ہے position ہمارے پاس ہے 2 تو 7 2 زارہ 14 تو اب ہمیں 14 سے کیا کرنا ہے 5 کو minus تو 14 minus 5 کے آگے 9 تو یہ دیکھیں 9 second term آگے اب اسی rule کو آگے follow کریں گے اب ہمارے پاس یہ 7 آ گیا multiply position تو position کیا ہے 3 تو 7 3 زار 21 تو 21 سے کرنا ہے 5 کو minus 21 سے 5 کو minus کریں گے تو آ جائے گا 16 تو یہ ہماری اگلی term آگے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے 4 تو اب ہمیں کیا کرنا ہے again 7 multiply position تو position کیا ہے 4 تو 7 4 زارہ 28 تو اب 28 سے ہمیں کیا کرنا ہے 5 کو minus اور 28 سے 5 کو minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 23 تو یوں دیکھیں ہمارے پاس rule جو ہے وہ آ گیا rule کیا ہے کہ 7 سے multiplication ہو رہی ہے اور 5 سے subtraction ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس rule کو ہم یہاں پہ mention کر دیتے ہیں rule rule لکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے اور rule کیا ہے کہ ہم multiply the position by 7 ٹھیک ہے multiply the position by 7 multiply the position by 7 and and then subtract 5 ٹھیک ہے پہلے تو ہم multiply کر رہے ہیں 7 کے ساتھ position کو اور پھر 5 اس میں سے subtract کرتے جا رہے ہیں multiply the position by 7 and then subtract 5 اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں اس indicated term کی طرف جو میں find کرنی ہے a41 تو اس rule کو جو rule ہے یہ ہمارا multiply the position by 7 اور پھر subtract کرتے ہیں 5 سے اس کو یہاں apply کرتے ہیں تو position یہاں پہ ہے 41 تو 41 کو position multiply by 7 تو اس کو 7 سے multiply کرنا ہے then subtract 5 اور subtract کرنا ہے 5 اس میں سے ٹھیک ہے تو اب اس سے ہمارے پاس جو ہے a41 والی term آج ہے 41 کو پہلے 7 سے multiply کر لیتے ہیں 7 1007 اور 7 4028 تو یہ کیا آگیا 287 minus 5 اب 287 سے 5 کو جو ہے وہ minus کر لیں گے a41 is equal to 287 minus 5 7 minus 5 آگیا 2 اور پھر آگیا 8 پھر آگیا 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا 282 تو اس طرح سے a41 ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا 282 تو یہ طریقے کار ہوتا ہے پہلے ہمیں define کرنا ہوتا ہے پھر اپنی positions لکھنی ہوتی ہیں اور ان کو d کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے پھر check کرنا ہوتا ہے کہ جو term ہمیں required ہے وہ کیسے آسکتی ہے اس number سے تو پھر اس کو دیکھ کے تو ہمارے پاس rule بن جاتا